ابلتے پانی میں روٹی ڈالیں اور کمال دیکھیں آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بچے بڑے سب بھی بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جانا ہے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزید کی ریسپی لے کے آئی ہوں اُبلتے پانی میں روٹی ڈالیں اور کمال دیکھیں بچے اور بھڑوں کی تو یہ بہت ہی زیادہ موسٹ فیوریٹ ریسپی ہے تو چلیں جی آج کی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں جی یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک کپ میدہ لے لینا ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ایک ٹی سپون نمک کا ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر تو چلیں جی یہاں پہ ہم نے پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے اور اس کی ایک آپ نے ڈو تیار کر لینا ہے جس طرح سے ہم گھر والا آٹا گونتے ہیں نرم سا ویسا ہی آپ نے اس کا آٹا گون لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی بہت ہی اچھی طرح سے سوٹ سے ڈو تیار کر لی ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے گونت لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا گھی لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے گھی لگا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر خوشکی نہ آئے تو یہاں پہ آپ نے اسے ریسٹ دے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ ہماری ڈو اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے ہماری ڈو سیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم ڈو کو اٹھا کے سلیپ کے اوپر رکھ لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے تھوڑا سا آپ نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کے یہاں پہ آپ نے دو پیڑے بنا لینے ہے چھوڑی کی مدد سے ہم اسے دو حصوں میں کٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کے دو پیڑے تیار کر لی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اور اسے آپ نے بیل لینا ہے اچھی طرح سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھی طرح سے بیل لیا ہے گول روٹی کی شیپ میں اور اس کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مٹائی اتنی آپ نے رکھنی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پانی لے لینا اور اسے اچھی طرح سے آپ نے بائل کر لینا جب اس کے اندر بائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے اندر روٹی ڈال دینی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اور روٹی نیچے بیٹھ چکی ہے جب یہ پک جائے گی تو یہ اوپر آ جائے گی خود با خود یہ اس کی پکنے کی نشانی ہے تو جب روٹی پک جائے گی تو اس کے اوپر خود بخود تیرنے لگ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے روٹی کو اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے پکا لینا ہے ایک سائیڈ سے آپ نے پکا کے اس کی سائیڈ آپ نے چینج کر دینی ہے دونوں سائیڈوں سے پکانے کے بعد آپ نے اسے نکال لینا ہے تو اسی طرح سے ہم دوسری روٹی کو بھی تیار کر لیں گے جس طرح سے ہم نے اس والی کو تیار کیا ہے تو یہاں بھی آپ نے روٹی کو نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی کڑا ہی یہاں پھر پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے چار سے پانچ ٹیبل سپون گھی کے شامل کر دینا ہے آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تین سے چار جوے لے لینے ہیں لسن کے اور انہیں بریگ بریگ چوب کر کے یہ شامل کر دینا ہے اور اس سے گولڈن براؤن کرنا ہے جیسے یہ تھوڑا سے گولڈن براؤن ہونے لگیں گے تو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے ایک کپ کے برابر تو چکن کو یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اتنا فرائے کر لینا ہے کہ یہ کوک ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن کلر بھی آ گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سبزیاں تو یہاں پہ میں نے کچھ سبزیاں لے لی ہیں جس کے اندر گاجر ہے شملہ مرچ ہے اور بند گوبی ہے تو اسے میں نے جولین شیپ کے اندر کٹنگ کر لیا ہے اور ان سب سبزوں کو میں نے شامل کر کے اچھی طرح سے پکا لینا ہے پانچ منٹ کے لیے جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی تو اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایٹ کریں گے تو یہاں پہ سبزیوں کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون تو بیسک سے یہ سپائسیز ہیں جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں ہر گھر میں یہ سپائسیز موجود ہوتے ہیں بیسک سے یہ سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے دو منٹ کے لیے چی طرح سے پھر سے پکا لینا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر اب شامل کریں گے چلی سوس ایک ٹی سپون سویا سوس ایک ٹی سپون اور ساتھ اس کے اندر شامل کر دیں گے سرکہ ایک ٹیبل سپون تو یہ تمام سوسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سچی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے چلی گارلک سوس یہاں پہ ہم نے چلی گارلک سوس لے لی ہے تین ٹیبل سپون یہ شامل کر دینی ہے آپ نے اس کی جگہ آپ ٹوماتو کیچپ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کی فلیم بند کر دینی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ ہماری روٹیاں تھنڈی ہو چکی ہیں تو ہم نے اسے اب کٹنگ کر لینا ہے تو چوری کی مدد سے ہم اسے کٹنگ کر لیں گے تو ہماری بہت زبردست چومن تیار ہو جائیں گی اسی طرح سے آپ نے ساری کٹنگ کر لینا ہے تو بزار سے بہت ہی مہنگی یہ چومن ملتی ہیں آپ گھر پر بہت ہی آسانی سے اور کم قیمت میں یہ چومن تیار کر سکتے ہیں ہوتلوں وغیرہ پہ ریسٹورانٹ میں یہ اسی طرح سے بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چومن کتنی زبردست تیار ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے فلیم دوبارہ سے اون کر دینی ہے اور اس کے اندر یہ ساری چومن شامل کر دینی ہے چومن شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ تو ہوتلوں وغیرہ پہ آپ نے یہ چومن کی مددار سے ریسپی کھائی ہوگی بہت مہنگی ملتی ہے گھر پر اب آپ بنائیں بہت ہی آسانی سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اسے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو بہت ہی مددار ہماری یہ یمی اور ڈیلیشیس ریسپی تیار ہے تو چلیں جی امید کرتے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز کو میری آج کی مددار سے ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں تاک کرے آپ کے رزق میں دھیر و دھیر برکت تاک کرے آپ کو مقات المقارم اور مدینات المناورہ کی حاضری نصیب کرے آمین سمہ آمین تو اسی کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یادت کیے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور مددارہ سبسک کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ